لوگ ڈاؤن لگانے پر ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے آدیش جاری کی نیوز ایٹین کے وکرانت یادب کی رپورٹ ہے کہ اپنے اس آدیش میں کورٹ نے یہ صاف کیا کہ دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے جنہت میں سرکار لوگ ڈاؤن کے وقلب پر بھی وچار کر سکتی لیکن اس کا ساماجک اور آرتھک اثر بھی پڑتا ہے خاص طور سے آخری پائیدان کے لوگوں پر لہٰذا اگر سرکار لوگ ڈاؤن کے بارے میں سوچتی ہے تو غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بارے میں پہلے انتظام کرنا چاہیے اور وہ کیندر کے ساتھ راجے کی سرکاروں سے گمبیرتہ سے کہے گے کہ لوگوں کے اکھٹھا ہونے اور بھیڑ بھاڑ والے سمہاروں پر پرتیبند لگائے یوپی کے چندوری میں پنچائد چناؤں میں وہ جو کی گنتی قسم میں دو پکشوں کے بیچ جم کر ہنگامہ ہوا اس چناؤں میں پورو سانسد کے بھتیجے کی جیت ہوئی جس پر سی آر پی ایف کے ایک کمانڈنٹ نے اعتراض زہد کیا کیونکہ ان کا بیٹا بھی اس چناؤں میں اپنی قسمت آزما رہا تھا لیکن آروپے کے مدگرنہ کینر پر سی آر پی ایف کمانڈنٹ اپنے جوانوں کے ساتھ پہنچ گئے اور انہوں نے کاؤنٹنگ پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جس پر پورو سانسد رام کشن بھڑک گئے اور انہوں نے پولس اس کی شکایت کی اس ہنگامے کو شانت کروانے کیلئے پولس دونوں پکشوں کو سمجھانے لگی اس بیچ پورو سانسد اپنے سمرتکوں کے ساتھ وہیں دھڑنے پر بیٹھ گئے جس سے ماملہ اور بگڑ گیا اس کے بعد دونوں پکشوں کے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھا پائی شروع کر دی لیکن پولس نے جلدی انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا مدی پردیش کے رائشن سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں کورونا نیاموں کی اندیکھی پر جب ایک ٹھیلے والے کو ٹوکا گیا تو اس نے نگر پرشد ادھکاری کو تھپڑ مار دی اس انگامے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں دکھا کہ جیسے ہی اس ٹھیلے والے کو کورونا نیاموں کی یاد دلائی گئی وہ بھڑک گیا اور نگر پرشد کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے ادھکاری کو مارنے کے لیے دوڑ پڑا اس سے پہلے کہ وہاں موجود لوگ اسے روک پاتے وہ ادھکاری پر کئی تھپڑ برسا چکا تھا یہی نہیں جب نگر پرشد کے کرمچاری نے اسے روکنا چاہا تو وہ اسے بھی دوڑا کر پیٹنے لگا اس کے تیوروں سے کچھ دیر کے لیے وہاں افرہ تفریح مجھ گئی بعد میں وہاں پہنچی پولس نے آروپی ٹھیلے والے کے خلاف کئی ماملوں میں کیس درج کر لیا مدربردیش میں بھی ہر دن ہزاروں لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ رہی گئے پشلی چوبیس گھنٹے میں براج میں بارہ ہزار باسٹھ لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تو وہی اس مہاماری نے ترانوے لوگوں کی جان لے لی اچھی بات یہ رہی کہ جتنے لوگ بیمار ہوئے اس سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے پشلی چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار چار سو آٹھ لوگوں کو اسپتالوں سے چھٹی مل گئے مدربردیش میں 18 سال سے اوپر کی لوگوں کا اب پانچ مائی یعنی بودوار سے ویکسینیشن شروع ہوگا اس چرن میں 18 سے 44 سال تک کی عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی اس کے لئے پردیش میں کورونا ویکسین کی پانچ کروڑ 39 لاکھ دوز کی ضرورت ہوگی کینڈ سرکار نے کورونا کے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے ایک مائی سے 18 سال سے اوپر کی لوگوں کے لئے ویکسینیشن ابھیان شروع کیا تھا لیکن ویکسین کی کمی کی وجہ سے مدربردیش میں ابھیان شروع نہیں ہو پایا تھا راج کے مکہ منتری شیوڑا سنگھ چوہاں نے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کے بعد بتایا کہ ویکسینیشن کے لئے کووی شیلڈ اور کو ویکسین دونوں ہی ویکسین نرماتاؤں کو آرڈر دے دیئے گئے ہیں ویکسین لگوانے کے لئے راج کے یوبا अब आरोग्य सेतु आप या कोविन वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन कर दा सकते अब 18 से लेके 44 बर्स के हमारे जो नौजवान है या प्रोड भाई बहन हैं उनको भी वेकسینेशन का कारिकम अभी 5 मई से हम प्रारंब करेंगे करोना महामारी में एक तरफ जहां कुछ लोग दूसरों से फाइदा उठाने में जुटे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चड़ कर आ गया रहे हैं ऐसी एक तस्वीर गुजरात के जामनगर से आई जहां एक आदमी ने तो अपनी बेहत कीमती लैंड रोवर कार को ही अम्बुलेंस में बदल डाला बढ़ गया कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए वहाँ एक कोविट केयर सेंटर खोला गया है लेकिन वहाँ मरीजों को लाने के लिए आम्बुलेंस नहीं थी जिसके बाद इलाके के कारोबारी भरत भाई نے اپنی کار کو ایمولنس میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہمارے کے پاس دوسری گاڑیاں بھی تھیں لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہیں ایمولنس نہیں بنایا جا سکتا تھا جس کے بعد اس کام کے لیے لینڈ روبر کا استعمال کیا گیا لینڈ روبر میں بنی اس ایمولنس میں مریض کے لیے اوکسیجن اور کئی دوسرے انتظام بھی دکھائی دیئے میری گاڑی ہے لینڈ روبر اسی طرح اتر پردیش کے کانپور میں بھی کئی لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آئے سامنے آئی تصویروں میں ایک دمپتی لوگوں کو بھاپ والی مشین مانٹتے دکھے چھوٹے چھوٹے اوپائے بڑے کارگر رہتے ہیں کرونا کی لڑائی میں یہ ایک بہت مضبوط سائنک بن کے اوبرے گا دیش کے دوسرے حصوں سے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں بیہر میں کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھنے کے بعد راج میں لوگ ڈاؤن کا خطرہ بڑھ گیا ہے خبر ہے کہ آج مکھی منٹری نیتیش کمار اس پر فیصلہ لے سکتے ہیں نیتیش کمار نے آج جو ادھکاریوں کی بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں کورونا سنکرٹ پر چرچہ ہوگی سوطروں کے مطابق سی ام نیتیش کمار اس بیٹھک میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ بھی لے سکتے بپال میں اب ہوں